یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شرک کے ایک اہم باپ کی نفی کی تو اس کے علاوہ بھی بات فکھی مسائل اس دوران پیش آئے ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ اول اول اسلام میں ہجڑوں کو آج کل قدرتی بات ہے کہ یہ ٹاپک بھی معاشرے میں عام ہے ہجڑوں کو عورتوں کے پاس جانے آنے کی اجادت تھی اسلام کے اندر بھی یہ آٹھ ہجری تک ساتھ ہجری کے اندر تک یہ معاملہ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عورتوں میں بے رغبتی کو دیکھ کر ان کو عورتوں کے پاس جانے آنے کی اجادت دے دیتے لیکن اس غدوے میں ایسا ہوا کہ ام سلمہ کے پاس ایک ہجڑا بیٹھا ہوا تھا اور اس نے عبداللہ بن امیہ کو کہا غیلان کی بیٹی کل جنگ کرو گے تو اس کی بیٹی کو اپنی باندی بنانا وہ بڑی خوبصورت ہے اور اس کے نچھ و نگار کو عربی دبان میں شائرانہ انداز میں اس طرح بیان کیا کہ جس سے جذبات انگیخت ہوتے ہیں قدرتی کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور ان کے کان میں کچھ اس کے الفاظ پڑ گئے اور وہ الفاظ بڑے سنگین نوائیت کے تھے اور اس نے کہا جب وہ آتی ہے تو اس کے پیٹ کے اوپر چار بل پڑتے ہیں یعنی کپڑوں کے اندر سے بھی بل نظر آتے ہیں اور جب وہ جاتی ہے تو چھے بل نظر آتے ہیں اس طرح کی باتیں اس نے جب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے لیے قانون وضا کیا کہ آج کے بعد امیہ سلمہ پہلے تو ان کو آنے کی اجازت تھی آج کے بعد یا مسلمان عورتوں کے قریب مت آئیں ہمارے معاشرے میں یہ ہیجڑا ہے یہ اس خواجہ سرہ اور مخنص کی بات ہو رہی ہے جو پیدائشی طور پر دیفیکٹڈ پیدا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں اس بارے میں بڑی افرات و تفرید ہے جو ہیجڑا ہے یا مخنص ہے جو خواجہ سرہ ہے اس کو انسانیت کے تمام حقوق میسر ہیں انسان ہونے کے حتیٰ کہ وراثت میں بھی حصے دار ہوگا اگر مائل با مرد ہوگا مرد کا حصہ لے گا مائل با عورت جسم ہوگا تو بچی کا حصہ ملے گا ہر چیز ہے وراثت ہے ہر چیز ہے ہر انسانی حق موجود ہے علاج کی سہولت ہر چیز موجود ہے لیکن بے ہیائی کی اجازت موجود نہیں ہے جب ان کے اخلاق بگڑ جائیں تو یہ عورتوں میں داخل نہیں ہو سکتے جس طرح کی شباحت ہوگی زندگی گدارے گا اس طرح کی اگر مردانہ جسم کی ساخت ہے یہ میڈیکلی اس کی بہت سی قسمیں ہیں اور علماء نے تیرہ چودہ سو سال پہلے اور رسول اللہ کے دور میں شریعت کے یہ کام آتا ہے لوگ سمجھتے ہیں آج کل کا مسئلہ ہرگی دن نہیں رسول اللہ کے دور کا یہ مسئلہ اور وہیں پر حل ہے جو مائل با مرد ہوگا کہاں رہے گا مردوں میں جو مائل با اور جس کا جسم عورتوں کے سے مشابت زیادہ رکھتا ہے وہ کہاں رہے گا عورتوں میں پردہ بھی کرے گا پردہ بھی کرے گا عورتوں میں رہے گا اور پردہ بھی کرے گا اور جو مائل با مرد ہے وہ مردوں میں زندگی گزارے گا گویا اس کو ایک نارمل زندگی گزارنے کے حقوق اس کو محنت مزدوری ہر چیز کے حقوق میسر ہیں ہمارے ہاں ان مخنص اور ہجڑوں اور حواجہ سرہ کی آڑ میں ایک اسطلاعہ بولی جاتی ہے ٹرانس جنڈر کی جو آپ کے سامنے متعدد مرتبہ رکھ چکا ٹرانس جنڈر سے مراد ہجڑا نہیں ہے مخنص نہیں ہے ٹرانس جنڈر کی پہلے تو تعریف وضع کی جائے پاکستان کے قانون اور آئین میں پھر اس کے لیے جو سہولیات اور سکول اور کالجز اور مختلف باتیں ہو رہی ہیں سیٹیں نوکنیوں کی باتیں بعد میں کریں اگر آپ کی مراد مخنص ہجڑا ہوجہ سرا جو ڈیفیکٹڈ غیر مرد غیر عورت پیدا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اگر وہ ہے تو کسی عالم دین کو کوئی اطراد نہیں ہے لیکن اگر اس سے مراد وہ ہے جو یورپ میں لیا جاتا ہے اور جو آپ لیتے ہیں لیکن علماء کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں اور عمام کو وہ یہ ہے کہ بندہ مرد ہے ساری زندگی مردوں کی طرح گزاری ہے آٹھا نونوں بچے ہیں وہ آج کلیم کرے کہ میں آج کے بعد عورت کی طرح زندگی گزارنا چاہتا اور میرے اندر عورت کی فیلنگز آ رہی ہیں اور آج رات میں اٹھا ہوں میں اپنے آپ کو عورت عورت محسوس کر رہا ہوں وہ صبح جائے نادرہ میں اپنے آپ کو ٹرانس جنڈر لکھوا لے اس کے اسلام میں کوئی حقوق نہیں ہے یہ بیماری ہے یہ فساد فیل ارض ہے یہ نفتیاتی آرض ہے اس کا علاج کرنا ہے اس کی مرمت کرنی ہے اس کی مضمت کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ اسلام کے شریح اصول ہیں کہ کوئی مرد عورت کی مشابت نہ کرے اور کوئی عورت مرد کی مشابت نہ کرے جس اسلام اور دین میں مرد کو عورت کے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے عورت کی طرح بناو سنگار کرنے کی اجازت نہیں عورت بننے کی اجازت ہو سکتی ہے کہ وہ صبح اٹھ کے کے میں پریشن بھی کروں گا اب میں یہ بھی کروں گا اب میں عورت ہوں آج کے بعد اللہ کا حوف کرنا چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے آپ کلمہ گو ہیں آپ مسلمان ہیں آپ پاکستان کی ریاست اسلامی ریاست ہے نام کی ہے نام کی ہی مان لیجئے آپ نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرانس جنڈر کے بھی وہ حقوق ہیں جو خواجہ سرا اور محنس کے ہیں ٹرانس جنڈر کے اسلام میں کوئی حقوق نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں سخت وعیدے ہیں انہوں عورتوں کے بارے میں جو مردوں کی وضاقتہ رکھے اور جو مرد عورتوں کی وضاقتہ رکھے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد حدیث ہے ان کو جلاوطن کر دیا جائے اگر اس طرح کی علت عیب کسی میں پایا جاتا ہے تو ایک بات غضوہ حنین میں یہ بھی اور اس کے بعد کے مارکوں میں یہ بھی ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا مخنص کا اور ہجڑوں کا عورتوں کے پاس آنا جانا کیونکہ وہ گفتگو میں لچرپن جذبات سے آنی کوئی حساسات نہیں تو دوسروں کے جذبات بڑکانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عورتوں میں عام درفت کو منع فرما دیا